اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن لکھ ایقا نعبد و ایقا نستیرد السراط المستقل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا رب زر جلال والاکرام فسیق فکم اللہ وہو السمی العلیم الہی بے حق یا بخیل یوہا یا قاہر الادو یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی علی عدرکنی 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 بے حق سیدہ علیہ السلام اللہ همینی اسالکا بی حق محمد وعال محمد اللہ همہ سوالے علا محمد وعال محمد عبادت دی قبولیت وستے صلوات پڑا 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 ایسا نے اس رحمان تر رحیم اللہ دا حضرت نورگا الامام دی اولاد عبادت دی نا تھے پاکستان دے ہر پاک ممبر تے میرا عیس میں آزم ہے میں جب تک آسمان توتری ہوئی نعمت تے ازمہ یعنی ولایت علی ابن عبید طالب دا شکریہ اللہ دے دربارش ادا نقرہ میں مجلس دا آغاز نہیں کردا بڑی میر باری توڑی بڑی میر باری بڑی میر باری آہ شاہ یہ توڑی پھٹتے دی سوامنی یہ تلے کیا ہے آچھا تیری زندگی ہو بشاہ اللہ میری ماتمی قوم میرے سمیت کہ میں گھٹ بلے آئے تو ساں بھی خیر ہونے اللہ کریم دا یو حکو احسان احسان اللہ آسک دے جس بادشاہ حقیقی نے احسان و عمران دا بیٹا امام مطافرمایا میری ماتمی قوم رضا علیہ السلام دا حق میں بڑی مہربانی حدیث ہے بہت ہو شکریہ وہاں دن جم گھٹا وے کھو بندیاں دا اکاٹھ بندیاں دا اکاٹھ وے کھو جتے دھیر بندے بیٹھے ہو میں مولا رضا فرمے دن اُتھے زیکر کرو میرے ڈاڑے علی ابن عبید طالب دا اے جیڑے چوبو بیٹھے ہو توالے بھاستے امام فرمے دن زیکری کر دے رہا ہو تو بندے ہیں دے مو یہ دے رہا ہو ہاں توالے یا تُسا جی ہو بھائے بھائے جی ہو بھائے میں بالکل مقصر یہ پڑھنا ہے بھائے ایک اور فرمان چالی بیٹھ دی مجلسے دو فرمان معصومین علیہ السلام دے ہونے چاہیے ایک فرمان سن لیا نے مولا فرمہ دن چہرہ وے دے رہا ہو تو ویکھو انہاں بندیاں چو کےڑا کےڑا بندا ہے جہندہ چہرہ چیترہ لے گلاب ترہ نکھے دے جی ہو بھائے تُسا جی ہو بھائے باشا فرمان در ساری داستان ساری فضیلت فضائل جہندہ چہرہ نکھرے ہو اوے قو اس تو غلدیت پچھن دی ضرورت خائے اللہ توڑے زندگی دراز کریں یہ میرا اسمی عظم ہے میرا ورد ہے کوئی فضائل نہیں بسے ورد کر کے بادشاہ دا احسان ان اس مالک الملک دے جہاں عمران دا بیٹا امام اتا فرمایا جہاں تھاکنے پہے تا اللہ ایسا امام دیتا ہے جہندہ ویکھنی سواب ہے جہندہ ذیکرمی سواب ہے گالی تائینی موکی ہاتھ تھوڑی اور اتا کریں اتا جتے ہویا ہاں اتا آئی تھے اے دری اے تمہالی گال نہیں یہ چور بزاری ہیں ہاتھ آئی تھے مولا علی علیہ السلام دے زبانی پہ دے سلام آگے نا سمجھ آئی ہوئے تا سلطنت وعدت دا بادشاہ دو آجائی پتہ بوانے دے ماتمی نا سمجھا تا کئی سمجھڑا ہے میں او سالی دا نا خلچ جہاں جہاں دے نا چاور نا جنت دا دروازہ کھولو ہے بڑی مہربانی متفرق بیٹھے اپا گھر بیٹھے سنو دے ہو چل تون جی میں سو سال جی میں میں اکی اکی استقبال محرمی تھے بھائی صاحب کریں دیں نا اکی زلحاج وہ انشاءاللہ بشارت زندگی بڑھانے مولا مہگل کرنی یہ مولا فرمائے بوجھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دروے کیوں ہی آتی ہو بھی میں کھلا کرنا تنے دا کوئی نو پتا بادشاہ نبی سرکار نے تو ادھے بارے یہ آنکھ یہاں کہ کائنات درختن یہ بڑن قلمہ جن انسان فرشتے لکھانا لے دریا سمندر بڑن سیاہیاں پھر بھی میرے بھرا اللہ علید فضائل دی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی انجھ نہیں کرنا بول نہیں بھائی انجھ نہیں کرنا ہے انجھ نہیں کرنا یہ او بھائے جہاں دی پریشانی علید نام اچھ نلاندی ہوئے کہ نامِ علی ہے ایک کائنات ہے جی اسمِ آزم ٹھیک ہے اللہ توانی زندگی دراز کرے بادشاہ فرمایا ہاں آنکھ یہاں لا ریب صدقت یا نبی اللہ جو اللہ دے نبی فرمایا ساج فرمایا اوزہ گئے یا علی یاب الحسن یابو طورا میں تنقید توے حدیث نبی دی نہیں پہنچیں یا علی میں دل دی تشفی واسطے اپنی تسکین واسطے میں پوچھیں وہ دی شرع ہے یا علی میں چاہنا یہ علی عمران دا بیٹا جیڑا میں دے سامنے کھڑا ہے اللہ دے نبی دی زبانی زبانوں جہنے بارے اللہ فرمایا دا ہے میں دے آمد محمد میں دی یاسین ودسر تاہا مکہ آلین ویدہ سا تے مدینی آلین ویدہ سا زبان تیری بھولیندہ میں اللہ آ پا خباش خباش بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت شکریہ تسا جیوں بھائیں بادشاہ میں پچھنا چاہنا نبی پاک جو فرمایا ہے تے ایڈیا فضیلتا دے تسا مالک ہو اتنے بڑے فضیلتا مالک والی جیڑا میرے سامنے کھلا بندہ کھلا دے تا مجھا کھا نہیں یا علی میں آج علی دے زبانی خود سننا چاہنا اتنے بڑیا فضیلتا چوں شاءاللہ ٹھیک ہو ویسی اتنے بڑیا فضیلتا چوں وہ کیڑا فضیلتا جیڑا علی نو خود پسند دے علی فرمایا دے میں نو رب قابد قسم انہا ساریاں فضیلتا چوں میرا فضیل جیڑا خود میں علی نو پسند دے او ہار دی گرمی آئی دے ڈھلتا پی آئی نو پلھانا دا ممبر آئی پلھان اٹھا تو لتھویاں ہاڈی کو ہانڈا نال سیرودے نو قیدیان نبی چمک دیا انگلیا نال سڈیا سجے پاسے کھلا ریا بگلج ہاتھ پائے تے چاکیا کیا مان کون تو مولا ہو فہاو اللہ جو پہ ہے حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا تاڑی زندگی بشا اللہ یا علی ایسانِ قریم اللہ دا ایسانِ رحمان ترحیم دا جائیں اللہ نے ایسا سردار عطا فرمائے ویکھڑ سواب حدیث ایک سواب دو ہیں ذرا قبر فرمائے حدیث ایک سواب پائلہ سواب این عبادت چہرہ ویکھڑا بندہ کھڑا ہو گیا یا نبی اللہ تُسا خود فرمایا کہ تُسا چلے ویسوں تجناب علی بیس واد یہ فان آجو چلے ویسیں اے پھر تُوڑی حدیث دا اطلاق قدو تاقے بسم اللہ تُسا نا حسو جناب علی نا حسن پھر اس این عبادت تُو پچھلی آمان علی نسلہ ہاں شاہ جی اوہ رہ گئیاں نبی اقول مسکرائے مسکرائے وہانے آلے ہو اللہ دا نبی مسکرائے کون نبی مسکرائے ذرا تشریفی ہو جاوے تُسا تنیب بلے دے میں اپنے آپ اپنے سوڑیں دا پہا کون نبی مسکرائے نبی اوہ مسکرائے جس دی مسکرائے ہٹ دا اللہ نے نام موسم بہار رکھیا اللہ اوہ اکبر اوہ نبی مسکرائے نبی فرمائے کھڑا رہے ہیں جی پوچھلی ہی نا کھڑا رہے ہیں خود بھی سمجھیں تے پچھا قبیل ہے نوی دسے اے فنا ہے میں بھی نہ ہو سا چلا ویسا علی بھی نہ ہو سی تے میری یہ حدیث میرے بان جس بندے نو میری یہ حدیث دیتا ہے تا آئین عبادت دی علی دے چہرے وے کھان دی اجر دی سلاب دی ضرورت پائے ونجے نبی بیٹے فرمائے دن مدینے اوہ نو قدائی ونجن دی لوڑ کھا ہی نہیں اوہ گھر بھائی کہ علی دا ذکر جکر انجھ سمجھے میں چہرے دی زیارت کیتی ہے بہان اللہ زمانہ کیا سمجھے زمانہ علی کون اجر تائی بندے محاور لکھ کے پوچھ دے ودد زمانہ نہیں سمجھ لگی علی ابن ابی طالب دی زمانہ سمجھ میں دا دیاں رولو بنجے نا توانی زندگی ہوئے شو آج تاک سلسلہ ظلم دا اوہ کڑی ظلم دی ہون تاک ستر بستر سدی بسدی مزاج دا سفر کر دی ہوئی ہون پھر پئی پروان چڑھ دی زمانہ نہیں سمجھے علی کون بسولد سواب استاد مرہوم گولانا غلام بسند کی احل مقام بسندگی وہاں دیاں اتنے پھتر نہیں رولے جتنی علی امیر دیاں شریف دیاں شام ہوگئی شام ہون دی وی کہ شام علی صلی ہائے نکل جائے نہ میں امالج لکھا لیں ہاں بابا میری یہ دادیاں نہیں میں تک نوکہ نہ ہونا اسا سید اندھی وہ دادیاں نہیں وہ دادیاں سجاد تباہ کر دی اسا اندھی نوکہ رہے ہیں اندھی مہربانی جو سانو نوکر علی فرست لکھوائی لین تے قبول مہربانی اندھی زمانہ سمجھ میں دا ہاتھ دو گئی ما زلم دا نشانہ بنی یعنی باب نبی دے بعد دی زلم دا نشانہ بنی مدینہ سمگئی پتر کربلا وائیں ستا دی شام دے ملک دے وائیں ستا ہر نماز دعا منگی کرو حکم قنو تے امام زمانہ دی آمد دی دعا پڑھو دعا منگ کیا کہ کرو اللہ میری یقیوں وقت نہ بکھے جنر حسین دی بہین دی زردہ کوئی نقصان نہ ہو اللہ تو حفاظت فرمائے بہین بیرا او تا اللہ علیہ دی حفاظت کرتے نو گھنٹے کھڑی رہی شام دے باہر دلاج آئے ہائے باستے شام ہو گئی ہے لکھی ونہ نام امال ایک ہائے لکھی گئی کافی اور آسی مدینہ جنر وال کی آئے شام فتح کر کے علامہ دیلوی صاحب لکھتے ہیں ایک بندہ جمعہ مدینہ آیا مسجد نبی سے گزر دے بہر نکل دے بندہ دا کہ ہاتھ راکیا دا بھائی ایک میں ٹھہر میں آیا ہاں سن پتہ لگے علی بن حسین قائدہ نہیں بھاگے واللہ آیا ہے میں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا میں ملنا چاہنا تو میں دسا سگنا اس ویلے کتھ ملاقات ہوسی ہیں دروازے کھلو کے ہاتھ کھار کے آدھا دروازے دے سامنے زمین تے بندے بیٹھے تیری زندگی ہو رہا ہے آدھا ڈٹھا ہے بندہ مدینہ اللہ روکی آدھا ہے انہاں دے درمیان اچھ بائی کے دے سیندہ بیٹھا ہے رات ڈھلی کی تھے سوان اللہ سوان صاحبے مار فدلو ہو بھر تھوڑا جا انجھے پانچ ساتھ میٹھے یا امام زمان آدھ رکھے آگیا وین میں شام دہ کرنا ہے سو رہے یہ تشریح کرنا چاہنا ایک لفظ ہے چاہا بندہ آیا امام دی میں فیلچ پچھ ہٹ کے باہر لگا اللہ نے امام نو بندے ہیں دے دلہ دا امام بنا کے بھیجے بندہ نہیں لکھ سکتا یہ بیٹھا باز شاہد کیتا تشویح اللہ پھر میں کھڑا ہو کھڑا ہو گیا باستہ فرمائے جیڑی بات ذہن رچلائے کیا ہیں آدھے جی آیا تمہیں سوال کرے نا مگر تری اکھی اندھی راتوے کہ میں سوال بول گیا باستہ فرمائے نرکار سوال ایک زخم ہور سے آدم علمہ میں سوال نہیں کریں دا جو کربلا شہیدان دیے شہاد تاکیوی ہوئی ہیں باستہ فرمائے دن توں کے پوچھنے ہاتھ بن گیا تھا مولو پوچھ داتا ہاں باوی سال دی عمر زیف کیوں ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مولو فرمائے دن کئی نہیں پوچھیا ہونتا ہی میرے سفاید والوے کہ یہ سوال ہے مولو میرے دوجہ سوال ہے حکم دی تعمیل پر کرنا پانیا میرے دوجہ سوال ہے مولو میں نہیں سوچ سکتا جو امام زمانہ وقت دی باوی ان دی نماز قضا ہوئے مگر مولا اسا سنے اپنے موزے دے وچ جو ترائے راتی تے ترائے دے توں تے تیرے پردہ دا شام دیاں بزاران دے وچ ٹر دے رہے مولا وہ تے نماز پڑھ دیاں تا تکلیف ہوئی ہو سی ماتمیوں بڑا رنہ ہے اہلی اکبر دا بابا رنہ ہے جناب باکر دا بابا تے روک باکر دا بابا کہ اگر اس سوال پوچھ لی دل تے ہتھ رکھ میں تن سوال دا جواب دے پڑھئے مگر میں بڑی اوکھی نماز پڑھئے اہلی مولا کی میں اوکھی پڑھئے فرمیدن قیام کی تا سجی دیوار نہ رکو کی تا کبھی دیوار اللہ مان اللہ مان شام ہو گئی ہے تھوڑا جا شام دا ایک وائنہ ہو جائے زندگی ہو جائے جا جی زندگی ہو بیتا ہے نہیں پتر جی میں نہیں تون جی میں اللہ ازت دیوی بیٹا اللہ کہا ہی دا مہتا جا ملہ اکھوی بیٹا اللہ آباد رکھنے اللہ وسطہ رکھنے مولا سجاد ہے ایک ڈوک بس ایک کوئی ڈوک چار پنچ منٹ نو گھنٹے کھڑے رہے ہیں شام دے با پتر پڑے گیا ہے مقدمین بزرگ زاکرین خونی پتر نال تشبیح دیتا ہے شام دے اس باغ امید اس منزل نو جی تھے نو گھنٹے پھوپیاں نو لائے کے کھڑا رہے ہیں سنچا دریا سمندر تا ہی کوئی نا پڑے لی کس آئے بان بلکہ شام دے آدھ مجمع زوار بیٹھو نے گئے تا بی بی بلاوے ونجو سلام کر رہا ہو ماتم زرری تے کھلو کے کر رہا ہو لطفہ سی بی بی دی زرری تے کھلو کے آکڑا ہائے ہو سا ہے لطفہ سی اس ماتم تا اچھا زندگی ہونے بس وینڈ سامات کرو پتن کیوں لکھیا گیا ہے میں نہیں لکھیا بھٹی صاحب میری سنبلرن تو پہلے زمانہ چھوڑ گئے مگر اچھ گول امام تو دوسرا موزہ پہاڑ دا جس ممبر تھے اس دنیا تو تشریف لائے گئے جنابِ علی اکبر دی شہادت پڑھ دیں بلکہ دعا بٹھے مگذین کرسی سوزیاں رکھ دیتی آئی چلے گئے آکھ یہ آنے اگر ایل اکبر میں پڑھے میں مر بیس آنگیا انہوں دے زبانی میری والی صاحب ایک بند پڑھ دیا انڈوڑا پڑھ دیا وہاں دن بھٹی صاحب دا لکھو ہے واللہ انہوں دے زبانی پہ دریات ہی نہیں پتن نال تشبیقیوں دیتی گئی وہاں دن بھٹی صاحب روکے پڑھ دا پٹکا پکڑ کھلوں گا تے روک روکے اس منزل دے جلے کافل دی آمد پڑھ دیا تا 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 لفظ رو روکے آدھائی کشتی آل محمد دی نزدیک پتن دے آگئی جتھے لہنہ شہزادیاں نے اون جاکو ویڑ سپا گئی اللہ ماں اللہ ماں اے خیرات شام والی ملکہ دی اے خیرات بی بی یہ میں بیٹا زندگی ہوئی ماں پی ہو دے نصیب ہو حیاتی میرا بیٹا بھائی صاحب اللہ حزت دے بھی صدقہ آلیہ سینڈ دے دکھاں جی اوپا ہے اللہ حزت نے ملکہ ویڑی آقا کشتی آل محمد دی نزدیک پتن دے جتھے لہنہ شہزادیاں نے اون جاکو ویڑ سپا گئی لکھی کیا ہے دربارش کوئی انتظار نہیں لکھی کیا ہے دربارش ٹردیاں میں میرے دربار تے موڑی لفظ لینا کہیں سمجھنا ہے تُسا سارے بندیاں جنتاں یہ آواز جا رہی تحریر آئیے سلطنت غیرت سلطان دے حتر جا نگاہ دا اتنا سر پی جو جگر پھٹ گئی ایتھے ملکہ زنجبار وین کر کے دی دھی علی دی جی اممہ فیزا موڑی مر ونی اممہ فیزا مک کی منزل تے پتر دا جگر پھٹ گئی دوہانے دے ماتمیوں پورے ملکج پڑھنا میں پڑھنا کہنا اللہ کہ ما پتر نو رون دے نو گال لائیا میں اتنے اشارہ کر سگنا نو جگل امام دیولاد اللہ جانے کی میں گال لائیا گال لائیا تے داڑی اوٹھو جمی جتے اکھی اندھی رات پہ رل دی آئی پتر دی داڑی چومکیا دی یہ سج جہاں تُرنا میں چگر تیرا پھٹ گیا ہے قدم اندر وے کہا دنو ماحول تو آڑے قابل نہیں بی بی یاکوٹی لاب چومکے پتر دیا دی یہ ماحول جیسا بھی ہوئے میں تیرے بابے دے پتھر تیر ہٹا کے ہاتھ رکھ کے آکے یوسلے والسانجلے بھین بھین ہو سی بھیرا بھیرا ہو سی فیضائی نہ پر دے دارنو آکھ میری کنڈ دے پیچھے رک دیاں ونیا میں حسین بچا میری شام آئی میرا بھیرا نہیں بچ دا میں عالم غیر مولم وعدہ پی کرنیا تو آڑا پردہ جانے سارے سفر رہے چاہے تو آڑا پردہ جانے میرا قریم اللہ جانے یہ پردے دارن دی ترتیب اگے دو پیو بھوت قیدی اللہ دی رضا دے اگے سانگت سر شہیدہ دے اگے قبینہ نقارہ گل اچھپا کے سوٹی مار کے اعلان ودہ کرنے آدھا سجاد لایا پردہ دارن اے حمیدیہ سوکیہ کئی نہ آئیں اسے بزار دے نہ آئیں وہ دروازہ لکردہ جی پہلا نہ آئے دا باب جیرون آجے بھی موجود ہے لکردہ دروازہ ظاہر وے کھائیں تو تو گزار رہیں آجے کھڑا ہے یہ تھاؤں داخل ہوئی ہیں اسے لکردہ والے دروازہ کائی قدم گئے ان پردہ دار اللہ لانت خریش شیمر ابن زلجوشن حرام زادے تھے اب بھانے دے ماتوں نے اس کمینے کے ایڈا بڑا اعلان کیتا ہے جو ادھے باول سیدہ دے بازارے جان پہ واہ 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 تاری زندگی ہے انہیں پڑھ سے بنا اولے نالی پڑھے ہیں اعلان خیام بدل اللہ اللہ احت بدر دے اولاد علی کو لو اے اولاد علی جو یہ سقید کر کے شام لے اے اعلان نئے ہار پر دہ دار دہ سا رک گیا ایڈو کھڑکیاں دروازے کھل لے پہلا میں پھول لگ گئن پھول پڑھا ماتمی آو امام زمان علیہ السلام تیرے امیانے جو موجود ہیں نا میں پھول پڑھا میں اکھا جی پھول مارے نے امام زمان آکھے جی پھول لگ گیا انتے میری ڈاڑی دے خسلت دیر کیوں ہوئی ہے یہ میں وقالت شبیر تھی کردہ کھلن جو میں پڑھا پھول لگ گئن روایت تبدیل کرن دا نا عدب نہیں تیزیب دے لبزہ کھن دا نا عدب پہلا میں پتھرن دا لگ تھا حسین بھائی دے لگا دے نا ایک رسی آئی تھی اس رسی سات بالہان قیدی پہلے میں چھ سات دے سات زخمی ہو کے دیوار دے نال جنے ہون ہر بندے تے واجبے میں سید دے روی کھنا انہ زخمی تے قیدی بالہ نو کوئی فضل دے بابے تے مان وڈے آن جیڑا بچہ یو ڈھین دائی زخم تے ہاتھ رکھا دائی ماما عباس واہو کوئی عباس چاچا عباس شامی پتھر پہ مرے دو جامی پتھران دا لگ تھا اہلی اسگر تے سکینہ دی ماہ زخمی ہوئی اتھے جلال آیا ہے اہلی بادشادی دختت او کیڑا کری میں بی بی دا وادا کی میں سچ کی تے بزار شامی اللہ رحمان بی بی اکھے ہی تو پردہ جڑے کریم اللہ چاہی مرخین حقہ لکھ دیں اس بزارش بی بی دا لہجہ اپنا نہ رہا علی دا لہجہ بن گیا لوگ بچھن لگے بزارش علی دا کڑھا پتھرے چاہا خطبہ سجاد جی اکھے میں بولاں فرمائے مقتلش باب نال وادا نائکی بی بی دا ری چھائی جدو اکبر دا بابا قرآن پڑھ دویا چپ کر گئے تے نوکن عزت اکھیوی مظلوم دیاں بند ہو گئی سبحان اللہ بی بی دی آوازان یہ شبیعہ تشمن بھوے دن پڑھ قرآن اللہ ہوا قبار اللہ گوائی نے شاجی شباز شاجی جیویں جیویں بی بی وین کر دیا یہ اکبر دے بابے دی آنکھی بند ہوگا نہ تلاوت کر دا شبیر نہ کھی کھول دا ہر بندے تے واجب شام ہو گئی تے شام کھلا پڑنا ایووے لائی شام دیاں بطیاں بازارش بل گیاں شمہ داؤن بل گیاں جی میں جی میں بھی راؤ دنا قلام رین دیا یہ اکبر دے بابے دیاں کھی بند ہو گئی ہون میں جو جی کائوس باس ریٹا جی دو فضل دے بابے دا سار بی آن دا وین کر کیا دیئے عباس بین پتھر ودی جھلین دیئی آ میں تنوں عباس دی وفا سنا لکھان دا مجمع پیا ویدائی عباس دے سار پرواز کی دیئے بوانی آلے اتھے آیا جتے برکا کھلی منگ دیئی اکھی کھولیاں علمہ والے عباس روندائے ترو روکیاں دا کھولا جیڑا ہو کامنی تائی آج شام دے ویچا ہی ہو کار بالچا فرموہا انا باج پالا وہی اٹھا تے چڑواہا تینا ہاتھ ویچرسیاں اپنا ماں آسا گارا دی اللہ ماں ایک وین اور ایک وین اور تیری زندگی میں شاہ جی میں لکھ ویری پڑا میں کروڑ وروا میں ہائیہ میں لکھ ویری پڑا روکیاں دیاں دی عباس بہن پتھر ویدی جھلین دی ہر کا نٹھایا باؤس دے سار پرواز کر دویا پردہ دار بین دے سارتے آیا روندائے ترو روکیاں دکھل جیڑا ہو کامنی تائی آج شام دے ویچا ایہو کربل چا فرموانا باج پلہا توانی زندگی ہوئے شالا ایہ تا وین ہائی آلی دی دی دے سارتے عباس دا وین ہائی آو میں جوڑے کو بزار دی بیڑ ودی آئیے عباس دے چہرے دو عشقے سجاد دا نو کرے تے سجاد دے چہرے دا عشقے ابراہیم بلخ مخارا دا وچدائے تاریخ آلے آدن چوی چادرہ چا کے بزار چودہ گلے دا ہے آدھا ودھا تو سچا تیرا بابا سچا تیرا ڈاڈاڈا علی سچا آمنا تاہو پتہ نہیں ملنا کےڑے بزار چودہ اگلے بزار چودہ یہ پتھر مارو انہ دا ریحا کوئی اللہ مار اللہ مارتا ہے نہیں زندگیوں پہ جوان جوان یہ مانے ماتم نصیب ہوئی صدقہ حضرت ابباؤ دی وفادہ میں لکھوری پڑھا این چوی چادرہ دی گڑڑی بھوانے میں لکھوری پڑھا ہوں این گڑڑی ہوں نال ابراہیم لائیو دا بھائی سا تشویہ لے ہاتھ نال میں جمعہ ہٹائیں دا ہے آدھا راڈے وہ پچھن دیو قیدی کی تھوندہ وسدہ ہے اللہ دی تقریر اتے آندہ جیتے پیو پتر زمین دو دے دے کھڑے آئین لوگ پتھر پہ مرے دے آئین ہاتھ کر گیا دا شامیوں نسل حرامیوں اور تنوہ کھو سلام کر کے آدھا قیدی ہون لسا گھار کی تھئی مولا دی آوازان دی میں دا گھر مدینے آدھا مدینہ تا میڑے سجاد دا شہر ہے قیدو یاو سجاد کلونیاں آدھا سجاد مدینے کوئی نہیں آدھا نو دے باب حسین کلونیاں آدھا حسین مدینے کوئی نہیں کائی جو لہجہ تے ابراہیم نو بھول پہن جان پی آئے بازاؤ رہ شامی چاہ قدمت اطلاق سجاد دواست اپنا تعریف کرا میں نے کہا ہے اکل مار کے آدھا پکر میں ڈیوال ہٹا کمار ستی کر کے آدھا ابراہیم میں سجاد آدھا تے بیڑیاں کہے پمائیاں نہیں روندائے تا رو رو کہا دکھل ہے میں نو کاربال ویچا پائے لوٹ گئی اے گیاں مارے اچانا ظاہر آدھا دورے لائے گئے نہاں ماں سو ماندے وہاں کتنے اگا بھوانے آلو برداؤش کر سک دے جلے آکھیں آسو میں نو کاربالا لوٹ پہیے جہان بے آیا اپراہیم زمین تو اٹھیا ہے روندائے تا رو رو کہا دکھلے تے او کے نگیاں ہے آجائیں دیاں انگلیاں ناپکے آئے گھاروے چٹورا ہون مارے رکھو یہ سمین دا حکم آئی سہی دا دا میں دو رکھائے روندائے چھے علی امیر دی دی رو رو کے آدھی کھلیے لوگوں میں دی اوہ علی دی ہاں میں دے ملتا ایلا ہو جاں کیا دیا ملتا میں لکھ نہیں اوہ بزار آدھی اوہ تڑے بطیاں کتنا کماتم کار سکنا ہے آجیا وین کیتا بھیرا مند سار کمگر رو رو کی آدھی کھلیے کھلے نہ بطمہ اوہ چوکا دے تے میڑے نال اے نبھر جہائیں مر رکھو میں کھو چادر جنیوے دینے تڑے مجمع آدھی آج غازی ہووے